اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک انوائیس سلپ کیس طرح بنائے جاتا ہے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کی انوائیس سلپ ہم بنانا سیکھیں گے آج آئیں اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں وہ پرفارم کرنے ہوں گے ہمیں جو کہ میں نے آلیڈی یہاں لسٹ ڈاؤن کر رکھا ہے میں جو آپ کو طریقے کار بتاؤں گا یہ تھوڑا سا لینڈی ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں فیوچر میں اس کی آسانیہ بہت ہیں ان کیس آپ کو کوئی کولم ایڈ کرنا ہوگا فیوچر میں وہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں ریپورٹ میں کوئی چینجنگ کرنی ہے دیٹا بیس میں ایک فیل ایڈ کیا تو وہ ریپورٹ پر بہ آسانیہ آپ دکھا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اس ریپورٹ کو بائنڈ کرنے کے ڈائریک وزرٹ کے طرح اور بھی چیزیں ہیں بھر یہ کہ ہم ان سٹپس کو فالو کرتے ہیں تو آئیے بینہ ٹائمز آئے کہ ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ہوگا کچھ یہ کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ آئیٹمز ڈاپڈاون میں سیلیکٹ ہوتے ہیں اور سیلیکٹ ہونے کے بعد وہ لسٹ میں جاتا ہے اور لسٹ میں جانے کے بعد آپ اسے سیف کرتے ہیں اور وہ آپ کے ڈیٹا بیس میں چلا جاتا ہے ڈیٹا بیس میں جاتا ہے تو اس کے بعد انوائس نہیں بن پا رہی تھی تو آج ہم اس کے انوائس بنائیں گے آئے انوائس کا کوڈ یہ ہے یہ ہماری سکرین ہے جہاں سے ہم آئیٹم سیل کریں گے سیل کرنے کے بعد جب ہم سیف کریں تو پرنٹ آٹومیٹک ایک ریپورٹ آ جائے یا سلپ جنریٹ ہو جائے اس طریقے کی اور اس کے بعد ہم پرنٹ نکال سکیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جیسے کہ سٹیپ میں نے لکھا ہوئے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے انسٹ سم ریکارڈ فور انوائس ہم کچھ ریکارڈ کچھ ریکارڈ انسٹ کرتے ہیں جو کہ ہم انوائس پہ شو کرا سکیں تو اس کے لیے میں نے اپلیکیشن کو رن کیا ہے کچھ آئیٹم انٹر کرتا ہوں لیٹسے سیلیکٹ کرتے ہیں آئیٹم ٹو کانٹیٹی ٹو ایڈ آئیٹم اس کے علاوہ نمکوں میں جا کے بیکری آئیٹم کانٹیٹی ون ایڈ آئیٹم ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ ڈسکاونٹ ٹوٹل اماؤنٹ نیٹ اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ پیڈ اماؤنٹ کسٹمر جو پے کرے گا ٹوٹل اماؤنٹ ناو بیلنس زیرو اب آپ نے کرنا ہے سیف جیسی کلک کریں گے یہ میسج آئے گا اور اس کا انوائس نمبر ہے 1002 اس کے بعد یہاں تک ابھی اپلیکیشن کام کری ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے 1002 کے بعد ایک انوائس کو یہاں پہ شو کروانا ہے اس کے لیے ایک ریکارڈ ہم نے انسرٹ کر لیا ٹھیک ہے آجا نیکس اسٹیپ کیا ہے نیکس اسٹیپ جو ہے وہ ہے میکنگ ایسکیل جوائن بیٹوین ماسٹر انڈ ڈیٹیل فور انوائس تو اس کیس کے لیے آپ یہ کام کریں گے کہ اپنے ڈیٹا بیس میں جا کے کیونکہ ٹیبل میرے پاس یہ ہے ٹیسٹ انوائس ڈیٹیل ٹیسٹ انوائس ماسٹر میں ان دونوں ٹیبل کے درمیان جوائن بناوں گا جو کہ آلیڈی میں بنا چکا ہوں اس کا اسکرپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں پیسٹ بھی کر دوں گا جو کہ آپ آسانی سے اس کے ڈسکرپشن سے لے سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان relation کی ہے اس کے بیہاف پر یہ view بن گیا اب ہم کیا کریں گے جب ہم invoice پر print کرنا ہے تو ہم اپنی کیونی اس view پر apply کریں گے where کی condition کے ساتھ where invoice id equals to 1002 اب آپ دیکھیں گے اس کا result کچھ اس طریقے سے آئے گا جو کہ record set میں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس اسے ہم اپنی invoice پر print کریں گے ٹھیک ہو گیا ایک چیز سمجھ رہا ہے دیکھیں invoice number same date same ہے لیکن item different item suite item two back item three total price alag ہے تو ہم نے کچھ چیزیں report کے header میں show کروانی ہے اور کچھ چیزیں report کے detail area میں show کروانی ہے اس کا مطلب یہ کہ invoice ہر بار repeat نہیں ہوگا تو invoice ہمیں ایسی جگہ report میں show کروانی report میں شو کروانی کہ ایک ہی بار آئیٹم multiples ہے multiple items as a table یا rocket صورت میں آ سکے تو آئے ہم دیکھتے ہیں یہ دو steps تو ہم نے perform کر لی تیسرا step بہت آسان add rdlc blank report آپ کیا کریں project میں جائیں ایک rdlc report لیں آپ ایک کام کریں اس سے پہلے ایک new folder create کر لیں اور اس کا نام سے now you have to select report and then click ok اب جو ہے ایک blank report آپ کے پاس ہو جائے گی اس پہ اب hi فیل حال کچھ نہیں کرنا یہ ہم تھوڑے دیر بعد دیکھتے کیا کرنا ہے اب جو stage ہے وہ ہے add new form step number 4 add new windows form and take report on it دیکھیں guys یہ ہے report c sharp کے form پہ direct آپ اس report کو نہیں دکھا سکتے ہمیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کے لئے c sharp ایک windows form دینا پڑے گا print invoice کے نام سے میں نے ایک form لے لیا invoice frm form اور اس کے اوپر ہم rtlc report لے جو کہ آپ left side سے reporting کی tab میں نظر آ جائے گا جب آپ اس drag کریں گے تو کچھ اس طریقے کا یہ نظر آئے گا آچھا اب کیا کرنا ہے اب میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے ہم testing purpose کے لیے کہ ہمارا record آرہا ہے یا نہیں آرہا ہم یہا پہ button place کر لیتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ ساتھ ہم ایک text box بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ id اس میں pass کر کے ہم دیکھ سکیں ہمارا data صحیح آرہا ہے یا نہیں آرہا ہم ایک text box place کر لیتے ہیں اس کے اندر میں id put کروں گا اور بعد میں آٹو شو کروا دوں گا اس کو آجا اس control کی id ہم define کرتے ہیں اس کا نام میں دیتا ہوں txt invoice id ٹھیک ہے button جو ہے print print slip یہ text ہم شو کروا دیتے ہیں اور اس کے click کے اوپر ہم جو ہے report generate کروائیں گے ٹھیک ہے اس کا font میں بڑھا دے رہوں تاکہ آپ باس آنی دیکھ سکیں آجا